ہمارچل کے سی ایم جی ارام تھاکور نے پریس وارتہ کی دوران انہوں نے بتایا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے راشت پتی پت کی امیدوار دروپ دی مرمک کو چنا جانا ایک سرحان یہ فیصلہ ہے اور کیا کچھ کہا ہمارچل کے سی ایم جی ارام تھاکور نے چلی آپ کو سناتے ہیں نومینیشن کی جو پرکٹیہ تھی اس پرکٹیہ کو پورا کرنے کے لیے جو فورم گیرا جو بھرنا تھا سیگنیچر ہونے تھے ایم ایل ایس کی اور سے وہ ساری پرکٹیہ یہاں پر کی گئی ہے اور ہمیں اس بات کی خوشیہ ہے کہ اس بار ہماری پارٹی کی اور سے راشت پتی پت کے لیے امیدوار کے ناتے جو ہے ایک مہلہ اور مہلہ کے ساتھ ساتھ میں ٹرائبل سے یہ پرکٹیہ تو ملا یہ سو بھابی طروب سے بھارت کی اتیاس میں ایک نئی پہل ہے اس دشتے سے مہلہ شرشکتی کرن کی دشتی سے اور ساتھ ساتھ پہ اور بیک ورڈ ایریا ٹرائبل ایریا سے اس طرح کا پرکٹیہ تو لینا تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہماری کے اندرے سرکار کا رہا ہے ہم بلکل تیار ہیں اور چناب کے لیے انتظار کر رہے ہیں وہ تاریخ آئے گی تو اس کے بعد آپ کو بتائیں گے لیکن اتنا ہے کہ ہماشل پردیش میں ہماری سرکار کا ساڑھے چار سال کا کاریکال پورا ہوا ہے اور ساڑھے چار سال کے کاریکال میں ہم نے بہت سیوہ کے باب سے ہماری سرکار پردیش میں کام کیا ہے ہر پشیتر کا بکاست کیا ہے آدھنی پردھان منطری نریندر بودی جی کا ہماری سرکار کی بکاست کے لیے ایک بہت بڑا کونٹریبیوشن رہا ہے اور ہماری سرک کے ساتھ وہ بہت کنیکٹیڈ ہے ایموشنلی اور بشیش طور سے ان ساڑھے چار سال کے کاریکال میں پردھان منتری جیس کا ہمارچل پردیش میں سات بار آنا ہے وہ اپنے آپ پر اندر ساتا ہے کہ ہمارچل کے ساتھ ان کا کنیکٹ بہت پرانا ہے اور ابھی چیف سیکریٹری کونفرنس دو دن کی تھی اور ہمارچل پردیش کی دھرمشالہ میں ہوئی اس سے پہلے آٹھ سال کا کاریکال پورا ہونے پر انہوں نے پورے دیش کو ہمارچل کے شملا کے ریج کے میدان سے سمبودید کیا اور جس میں پورے دیش کے سب ہمکشے منتری جوڑے تھے پورے دیش کے ڈسٹرک سارے کنیکٹیڈ تھے سیون ہنڈرڈ مور دن سیون ہنڈرڈ ڈسٹرک کنیکٹیڈ تھے تو اس لئے میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا سمیہ میں بھی پردھان منتری جی کا اور کاریکرم بھی ہونے بعد